لا علمی کے باوجود بولنے والے بڑھ گئے ہیں اور ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے کوئی کہے کہ فلان ملک میں ایسے حالات ہیں کیا کرنا چاہیے فلان ملک کو ایسا کرنا چاہیے عراق والوں کو یوں کرنا چاہیے اور سعودی والوں کو ایسا کرنا چاہیے اور ہندوستان کی گورنمنٹ نجانے کیا کر رہی ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے چلو یوں کریں گے اس کو اگر پوچھا جائے کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے اور جناب بی بی پوچھے گی ہے اس کا جنابت کا غسل کیسے کرنا چاہیے نہیں معلوم ہے اس کو لیکن اس کو یہ رائے دینے کا اشراع بہت جائے ہر آدمی کننیکٹڈ ہوتا ہے اس میں بولتا ہے سب بول رہے ہیں میں چوب بٹوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی وہ بھی کچھ تو بولتا ہے ہم سب کو سب پر حملہ کرنا چاہیے کچھ بھی بول دیتا ہے یعنی ایک آدمی اور جو لوگ اس میں گروپ میں شریک ہیں اس کو نہیں معلوم ہے اس کی اوقات کتنی ہیں اس کا لیبل کیا ہے لیکن رائے اس کی بھی آ رہی ہے اور ایک آدمی سب کی رائے سن رہا ہے اور سب کی رائے بن رہی ہے چلو ٹھیک ہے ہم سب اس چیز پر متفق ہو گئے کہ ہم سب کو ایسا امت کو ایسا کرنا چاہیے سب دیوانے مل کے کانفرنس کی ہوئے ہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے لیکن بولنے کا شوق کیا ہے کیوں کہ موبائل کتنا اچھا ہے سامسون کا ہے اور اتنا اچھا موبائل ہے کنیکشن اس کا ہے اور وہ دودھ بیشتا ہے لیکن اس کو شوق بہت ہے بولنے کا اس کو بہنس کیا کر رہی نہیں معلوم ہے اور اس کو یہ بہت معلوم ہے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے تو ہر آدمی جس کی کوئی رائے کی قیمت نہیں ہے وہ بھی رائے دے رہا ہے اور اس سے بھولے بھالے لوگ بعض وقت دھوکے منا جاتے ہیں کہ غلط لوگ ان کی غلط باتیں سن کر لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو اچھی طرح سے سنیئے آپ فرماتے ہیں ان قریب لوگوں پر ایسے سال آئیں گے جس میں لوگ دھوکہ کھائیں گے وہ سال کے سال بھرے ہوئے ہوں گے دھوکوں سے کیسے ایسے وقات آئیں گے ایسا دور آئے گا کہ جس میں جھوٹے کی بات کو سچ مانا جائے گا سچے کی بات کو جھوٹلایا جائے گا جھوٹ 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 سچ مانیں گے لوگ اس کو تحقیق کچھ بھی نہیں پہنچا دیا مان لیا اس کو پھیلا دیا اس کو جھوٹوں کی بات مانیں گے اور سچوں کی بات کا انکار کریں گے جھوٹلائیں گے وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنِ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينِ اور خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا اور اماندار کو خیانت کرنے والا مانا جائے گا شک کے دن آ جائیں گے کہ کس پہ یقین کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا اور وَيَنْتَقُ فِيهَا الْرُوَيْبِضَةِ آپ نے فرمایا وَيَنْتَقُ فِيهَا الْرُوَيْبَضَةِ اس ازدار میں روی بضا بولنے لگیں گے شعبہ نے پوچھا قِيلَ وَمَا الْرُوَيْبَضَةِ اللہ کا رسول الْرُوَيْبَضَةِ کون ہوں گے آپ نے فرمایا الرجل التعافِح يَتَقَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّ نِکَمَّا قِسم کا آدمی بے وقوف آدمی بد کردار بد چلن آدمی لیکن وہ پوری امت کے احوال کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دے گا ٹی وی پر بھی دیکھیں آپ فلم سٹار ہے اللہ کے حکموں کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے لیکن طلاق کے مسئلے میں کیا ہونا چاہیے اس کو بھی بٹھر ہے آپ کا کیا کہنا ہے میرا تو یہ کہنا ہے کہ طلاق ہی اسلام سے نکالنا چاہیے کچھ بھی بولو جو جی میں آئے بولتا ہے کیوں آپ سے پوچھا گیا ہے نا تو آپ کچھ تو بولنا پڑے گا جو اس کی عقل شریف میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے واتس ایف پہ بھی یہ ہوتا ہے فیس بک پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اس کا اپنا اس نے پیج بنا لیا اور اس پر اپنی طرف سے کچھ بھی ڈال رہا ہے اہل حق بنا لیا اور اس کے اوپر کچھ بھی ڈال رہا ہے اور پبلک اس پیج پہ آ رہی ہے اس پیج سے لے کر جا رہی ہے ایسے لوگ جو گہرا علم نہیں رکھتے ہیں بس چار حدیثیں یاد کر لیں اور وہ جنٹلمن قسم کے لوگ کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیئے اور ان کے فیس بک بھی ہیں یوٹیوب بھی ہیں اور یہ بھی ہیں انٹرنیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں اور سب ان کا چل رہا ہے علماء کی ماتہتی نہیں ہے کونسے علماء سے جڑے ہوئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اتنا زیادہ مشہور کے علماء ایسے ہو گئے کہ علماء کچھ بھی نہیں کر رہے یہی کر رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے علماء کی خدمات سے کبھی بھی ہم لوگ مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں علماء مشہور کم ہوتے ہیں اور مصروف زیادہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ مشہور زیادہ ہوتے ہیں اور کام کم ہوتے ہوتا ہے تو اس طرح سے اس ٹیکنالوجی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو واقعی لائق نہیں ہے وہ آدمی اپنی معلومات اپنی رائے دنیا میں عام کر دیتا ہے پبلک اسی کو لے کے دنیا میں پھیلانا شروع کر دیتی ہے اور یہ تقلم آپ نے خود فرمایا کہ ینتی قفیہ روائی بدا روائی بدا ایک نالائق قسم کا آدمی جو لائق نہیں ہوگا وہ بولنے لگے گا اور لوگ اس کی بات لینے لگیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کے بارے میں کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی بات انٹرنیٹ پر ڈال سکتا ہے اور اس سے بڑا فساد بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو بغٹ چکے ہیں اور دنیا بھر میں کتنے علاقوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کے دین کے ماننے والوں کے مابود کے بارے میں مذاہب ڈال دیتا ہے ایک دم جاہل قسم کا نوجوان ہے کچھ تمیز اس کو نہیں ہے ڈال دیا اس کے پر اب اس کی کمیونٹی نے دیکھا دوسری کمیونٹی نے کہ ہمارے معبود کے بارے میں اس نے ایسا کہا ہمارے دین دھرم کے بارے میں اس نے ایسا کہا اب یہ کون ہیں یہ مسلمان ہیں پھر مسلمان نے ایسا کیا ہے مسلمانوں نے ایسا کیا ہے وہ سارے مسلمانوں کے ساتھ میں مار پیٹ اور قتل تک نوبت چلی جاتی جو کہ ہم اس شہر میں خود بگت چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جنت نصیب فرمائے جس کو اس مسئیبت کی سزا بگت نہیں پڑی ہے اب کون کیا وہ بھی معلوم نہیں مسلمان کیا یہ بھی معلوم نہیں غیر مسلم کیا یہ بھی معلوم نہیں بعض وقت معلوم پڑتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں تھا کیونکہ آئیڈنٹیٹی مشکل ہو جاتی ہے کیا کس نے مسلمان کے نام سے کوئی بھی ڈال سکتا ہے اور دو کمیونٹیز میں فساد پیدا کر سکتا ہے لڑا سکتا ہے ان کو یہ اتنا آسان اس سے ہو چکا ہے اس سے علم کی یا باتوں کی فیلٹر نہیں کیا جا سکتا ہے جو قوموں کو لڑا ایک بلکل غیر ذمہ دارانا قسم کا آدمی ایسی کوئی بھی حرکت کر کے سماج کے اندر فساد پیدا کر سکتا ہے یہ گوہ بڑا نقصان اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمَ اللہ کے سوا لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی مد دو اللہ کے سوا جن بطوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو گالی مد دو ورنہ وہ پلٹا کے اللہ کو گالی دینے لگیں گے اپنی جہالت میں کسی کا مزا بڑا کے آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں کسی آدمی کو زلیل کر کے اس کا دل دکھا کے آپ اس کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں نہیں آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی لیکن آپ اس کا دل نرم نہیں کر سکتے وہ اور زیادہ نفرت کرے گا تو اس طرح سے کسی کے معبود کسی کے دین کے بارے میں مزاق ڈالنا انٹرنیٹ کے اوپر اسلام میں صحیح نہیں ہے ہاں آپ کو آزادی ہے کہ آپ علمی اعتبار سے کیا آپ کو صحیح لگتا ہے اور کیا آپ کو غلط لگتا ہے کہاں اصلاح ہونی چاہیے آپ اس کو مصبت انداز میں نرمی کے ساتھ میں اخلاق کے دائرے میں اس آزادی کا استعمال کر سکتے ہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں اسلام میں شرک منع ہیں بتوں کی عبادت منع ہیں بتوں کی کمزوری یہ ہے قرآن میں بتائی گئی ہے لہٰذا اسلام میں ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ ہماری تعلیم یہ ہے ہمارے ملک میں بلکہ عالمی سطح پر ہر آدمی کو آزادی ہے کہ جو چیز وہ مانتا ہے آپ نے دین پر چلتا رہے ہیں آپ اس انداز میں ڈال سکتے ہیں یعنی کہ آپ مزاک اڑھانا شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا اس سے فساد پیدا ہوتا ہے اور آج انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر آدمی کچھ بھی ڈال سکتا ہے اس کے اوپر اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اسی طرح سے اس میں بہت سے ایسے لوگ جو عالم نہیں ہوتے ہیں اور جو علم بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے علماء کی ماتحتی میں طالبہ علم بھی ٹھیک دھنکے نہیں ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ فسیلیٹی ہوتی ہے کیمرہ ہوتا ہے آڈیو ویڈیو کی فسیلیٹی ہوتی ہے یہ بڑے بڑے موضوع پر گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں فیمس ہو جاتے ہیں اور لوگ علماء کی ناپدری کرنے لگتے ہیں اور انہی کو سب کچھ سمجھے لگتے ہیں کیونکہ ان کا انٹرنیٹ پہ بول بالا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا نفصان انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوا ہے کہ واقعی جو علماء ہیں جو گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں جو انٹرنیٹ پہ نہیں ہیں ان کی قدر کم ہیں اور جو انٹرنیٹ پہ ہیں گویا کہ دنیا میں یہی لوگ علماء ہیں اور جو انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہیں وہ عالمی نہیں ہیں حالانکہ اتنے بڑے بڑے علماء آج بھی دنیا میں موجود ہیں بہت سے وہ علماء ہیں جو ویڈیو کے قائل بھی نہیں ہیں اور اتنے بڑے علماء ہیں کہ لوگ ان کے پاس بیٹھیں گے تو بچوں کے یہ سا بیٹھنا پڑے گا بڑے بڑوں کو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں شیخ صالح الفوزان اتنے بڑے علماء ہیں شیخ ربی ویڈیو کے قائل نہیں ہیں اور کتنے علماء ہیں شیخ بن باز جیسے علم ویڈیو کے قائل نہیں تھے بعض علماء قائل ہیں شیخ حسیمین قائل تھے اور دوسرے علماء بھی قائل تھے یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن آپ کو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو یوٹیوب پہ نہیں ہیں وہ کم علماء ہو وہ سب کا ابو ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا علماء ہو سکتا ہے سب بچے ہو سکتے ہیں اس کے سامنے وہ ویڈیو نہیں ہوگا اس کا انٹرنیٹ پہ نہیں ہوگا لہذا اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو انٹرنیٹ پہ جس کے کلپ ملتے ہیں جس کے دروس ملتے ہیں جس کے آڈیو ویڈیو ملتے ہیں وہی علم ہیں بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو اس میدان میں نہیں ہیں لہذا ایسے لوگوں کے چکر سے بچیں جو بولنا زیادہ جانتے ہیں علم ان کے پاس کو ہے ایسے لوگوں سے بچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ انکم فی زمان ان کثیر کثیر فقہاؤہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا گہری سمجھ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں قلیل خطباؤہ اور اس میں خطبہ دینے والے بیان بازی کرنے والے کم ہیں بیان دینے والے کم ہیں قلیل سؤالوہ کثیر معطوہ پوچھنے والے کم ہیں جواب دینے والے زیادہ ہیں العمل فیہ قائد للہوا اس دور میں العمل فیہ قائد للہوا اس دور میں عمل ہوا کا قائد یا علم باز روایتوں میں ہیں برفو روایت بھی سلسلے میں آئی ہیں کہ علم خواہشات کا رہبر ہے خواہشات کو لے کے پابند ہے علم کی خواہشات اب وَسَيَعْتِ مِن بَعْدِكُمْ زَمَانُ تمہارے بعد میں ایک زمانہ حسابی آئے گا قَلِلٌ فُقَحَاؤُهُ قَثِيرٌ خُطَبَعُهُ جس میں گہرہ علم رکھنے والے فقہا کم ہوں گے لیکن خطبے دینے والے بیان کرنے والے بڑھ جائیں گے بیان کرنے والے بڑھ جائیں گے قَثِيرٌ سُؤَالُهُ قَلِلٌ مُعْتُوهُ علم کے بارے میں پوچھنے والے بہت ہو جائیں گے لیکن جواب دینے والے کم ہو جائیں گے واقعی صحیح جواب دینے والے اَلْحَوَا فِيهِ قَائِدُ لِلْعَمَل اُس زمانے میں اُس زمانے میں خواہشات عمل کی رہبر ہوں گی عمل خواہشات کے تابع ہو جائے گا عمل خواہشات کے تابع ہو جائے گا اس لیے یہ العدب المفرد میں روایت ہے اور ابن مسعود کا قول ہے یہ مرفوعاً بھی آئی ہے اور شیخ اللہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں انہیں کو علماء سمجھ لیا جاتا ہے بہت ہی ناسمجھی کی علامت ہے اس کے نقصانات میں سے کہ آدمی اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ فلانے کے ویڈیو موجود ہیں تو یہ علم ہے ایسا نہیں ہے علماء سے علم کو حاصل کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جو مشہور ہے لیکن مقبول نہیں ہے مشہور ہونا اصل چیز نہیں ہے اس آدمی کا معتبر ہونا ضروری ہے علماء کی اجازت اس کو ہو علماء میں سے وہ ہو خودعالم ہو یا علماء کی طرف سے اجازت ہو علماء کی ماتحطی میں ہو یہ بہت ضروری ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سلسلے میں سمجھ داری کی توفیق عطا فرمائیں اور علم صحیح جگہ سے لینے والا بنائیں علماء کی قدر کرنے والا بنائیں اور اگر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو صحیح دنگ سے استعمال کرنے والا ہم سب کو بنائیں اقول قولي هذا واستقی اللہ علی ورکم